پیدائش کی کتاب اور اس کا تئیسوہ باب اور سارا کی عمر ایک سو ستائیس برز کی ہوئی سارا کی زندگی کے اتنے ہی سال تھے اور سارا نے قرید عربہ میں وفات پائی یہ کنان میں ہے اور ہبرون بھی کلاتا ہے اور ابراہم سارا کے لیے ماتم اور نوحہ کرنے کو وہاں گیا پھر ابراہم میت کے پاس سے اٹھ کر بینہت سے باتیں کرنے لگا اور کہا کہ میں تمہارے درمیان پردیسی اور غریب الوطن ہوں تم اپنے ہاں گورستان کے لیے کوئی ملکیت مجھے دو تاکہ میں اپنے مردہ کو آنکھ کے سامنے سے ہٹا کر دفن کر دوں تب بینہت نے ابراہم کو جواب دیا کہ اے خداوند ہماری سن تو ہمارے درمیان زبردست سردار ہے ہماری قبروں میں جو سب سے اچھی ہو اس میں تُو اپنے مردہ کو دفن کر ہم میں ایسا کوئی نہیں جو تجھ سے اپنی قبر کا انکار کرے تاکہ تُو اپنا مردہ دفن نہ کر سکے ابراہم نے اٹھ کر اور بنیہت کے آگے جو اس ملک کے لوگ ہیں آدھا بجھالا کر ان سے یوں گفتگو کی کہ اگر تمہاری مردی ہو کہ میں اپنے مردہ کو آنکھ کے سامنے سے ہٹا کر دفن کر دوں تو میری عرض سنو اور سہر کے بیٹے افرون سے میری سفارش کرو کہ وہ مقفیلہ کے غار کو جو اس کا ہے اور اس کے کھیت کے کنارے پر ہے اس کی پوری قیمت لے کر مجھے دے دے تاکہ وہ گورستان کے لیے تمہارے درمیان میری ملکیت ہو جائے اور افرون بینہت کے درمیان بیٹھا تھا تب افرون ہٹی نے بینہت کے سامنے ان سب لوگوں کے روبرو جو اس کے شہر کے دروازہ سے داخل ہوتے تھے ابراہام کو جواب دیا اے میرے خداونت یوں نہ ہوگا بلکہ میری سن میں یہ کھیت تجھے دیتا ہوں اور وہ غار بھی جو اس میں ہے تجھے دیئے دیتا ہوں یہ میں اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے تجھے دیتا ہوں تو اپنے مردہ کو دفن کر تب ابراہام اس ملک کے لوگوں کے سامنے جھکا پھر اس نے اس ملک کے لوگوں کے سنتے ہوئے افرون سے کہا کہ اگر تو دینا ہی چاہتا ہے تو میری سن میں تجھے اس کھیت کا دام دوں گا یہ تو مجھ سے لے لے تو میں اپنے مردہ کو وہاں دفن کروں گا افرون نے ابراہام کو جواب دیا اے میرے خداونت میری بات سن یہ زمین چاندی کی چار سو مسکال کی ہے سو میرے اور تیرے درمیان یہ ہے کیا پس اپنا مردہ دفن کر اور ابراہام نے افرون کی بات مان لی سو ابراہام نے افرون کو اتنی ہی چاندی دول کر دی جتنی کا ذکر اس نے بینہت کے سامنے کیا تھا یعنی چاندی کی چار سو مسکال جو سوداغروں میں رائج تھی سو افرون کا وہ کھیت جو مقفیلہ میں ممرے کے سامنے تھا اور وہ غار جو اس میں تھا اور سب درخت جو اس کھیت میں اور اس کی چاروں طرف کی حدود میں تھے یہ سب بینہت کے اور ان سب کے روبرو جو اس کے شہر کے دروازہ سے داخل ہوتے تھے ابراہام کی خاص ملکیت قرار دیے گئے اس کے بعد ابراہام نے اپنی بیوی سارا کو مقفیلہ کے کھیت کے غار میں جو ملک کنان میں ممرے یعنی حیبرون کے سامنے ہے دفن کیا چنانچہ وہ کھیت اور وہ غار جو اس میں تھا بینہت کی طرف سے گورستان کے لیے ابراہام کی ملکیت قرار دیے گئے پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو موسیقی موسیقی موسیقی